معزز ناظرین گرامی بھارت اور چین کے درمیان جاری کشیدگی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ اچانک سے جنگی تیاروں نے ترکی پر بڑا فضائی حملہ کرتے ہیں جنگی تیاروں نے فضائی بمباری کرتے ہوئے ترکی کے فوجی اڈے کو نیستو نابود کر دینے میں کوئی قصر باقی نہیں چھو اس حملے نے ترکی پر کتنا جانیوں والی مقصان اٹھانا پڑا ہے ترکی کے فوجی اڈے پر فضائی بمباری کرنے والے جنگی تیاروں کوئی کہاں سے آئے اور انہوں نے ترکی کے فضائی اڈے پر بمباری کیوں گی ان کے اصل مقاصد کیا دیں اس پر آگے چل کر تفصیلی بات کی جائے گی ایک اور حیران کر دینے والی خبر یہ ہے کہ لاکھوں ترک نوجوان طیب ارتغان کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو چکے کیا واقعی ترکی میں طیب ارتغان کی حکومت کا تخت پلٹنے جا رہا ہے کیا یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے مقصوبے کے تحت کروایا جا رہا ہے کیا امریکہ روس اور اسرائیل مل کے ترکی کے خلاف نیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں یا پھر یہ حملہ عرب امارات اور شعودی حکومت کی جانب سے کروایا گیا اصل حقائق کیا ہے ان پر سے پردہ اٹھانے اور تمام سوالات کے جواب آپ کے گوش گزار کرنے سے کبھو آپ سے اتنا کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ ہر لمحہ خطے کی بدلتی صورتحال سے آگا رہ سکیں معزیز خواتین و عزراء دراصل گوا کچھ ہوں کہ لیبیا کے دار الحکومت ترابلس میں نامعلوم جنگی تیاروں نے علوتیا میں واقع فضائی اڈے پر اچانک سے تابر توڑ حملہ کرتے ہوئے فضائی بمباری شروع کرتی جس کے نتیجے میں ترکی کا ائر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گئے مگر ابھی تک اس فضائی حملے سے ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاعات سامنے نہیں آسکی لیکن امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فضائی بمباری سے ترکی کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑتی عالمی خبر اصان ادارے کی اگرپوچ کے مطابق لیبیا کے علوتیا ائر بیس پر ہونے والا فضائی حملہ شدت سے بھرپور اور انتہائی بے رحمانہ تھا حملے کے دوران نامعلوم جنگی تیاروں نے خاص طور پر ترکی کے فضائی دفاعی سسٹم کو نشانہ بڑھا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نامعلوم جنگی تیاروں کا مقصد ترکی کے فضائی دفاعی سسٹم کو ناکارہ کرنا تاکہ ترکی کے مضبوط دفاعی حسار میں شگاف ڈالتے ہوئے ترکی کو دباؤ میں لائے جا سکے دشمن کے جنگی تیارے ترکی کے دفاعی سسٹم کو تباہ کر کے اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب رہے کیونکہ ترکی کے جس دفاعی سسٹم پر حملہ کیا گیا ترکی کا یہ دفاعی سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا تفصیلات کی مطابق اس فوجی اڈے کا قبضہ مئی میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت جی این اے نے ترک فوجیوں کی مدد سے واگزار کروایا تھا تب سے یہ فوجی اڈہ ترک فوجیوں کے استعمال میں تھا اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت کے مخالف گروہ لبنینین نیشنل آرمی کے کمانڈر ہفتر نے خود کو بری و ذمہ قرار دیتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ فوجی اڈے پر حملہ نامعلوم جنگی تیار ہونے کیا تاہم حملے کی ذمہ داری جنرل ہفتر اور ان کی مددگار اسکری فوج پر ہی آئیت کی جا رہی ہے لیبیا کے علاقہ مکینوں نے بتایا کہ اچانک سے شروع ہونے والے دھماکوں کی آواز رات بھر سنائی دیتی رہی جبکہ ترک فوج کی جانب سے فضائی حملے کے بارے میں کسی قسم کا تبصرہ ابھی تک سامنے نہیں آئے مگر اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت کے فوجی ترجمان نے فضائی حملے کی تصدیق کر دی ہیں اس فضائی حملے سے جڑی ایک انتہائی اہم اور اندر کی خبر سامنے آئی ہے اور وہ اہم ترین خبر یہ ہے کہ امریکہ اور روس نے گزشتہ ماہی لیبیا کی حکومت کے مخالف اسکری گروپ کو جدید بگ ٹوئنٹی نائن اور ایس یو ٹوئنٹی فور جنگی تیارے بھیجوا تھے تاکہ لیبیا کی حکومت کا مخالف کرو لیبیا اور ترکی کے گٹس جوڑ کو جنگی تیاروں سے حملہ کر کے ریزہ ریزہ کرو جس سے واضح ثبوت ملتا ہے کہ یہ حملہ امریکہ روس اور اسرائیل ہی کی کارستانی ہے ممکنہ طور پر لیبیا حکومت کے مخالف گروہوں نے انہی جنگی تیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ترکی کے فوجی اڈے پر فضائی بمباری کی جس کے نتیجے میں فوجی اڈے پر نصر ترکی کا جدید دفاعی سسٹم تباہ ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہے بظاہر نامعلوم دشمن نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ترکی کسی بھی قسم کے فضائی حملے کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ تینوں ممالک عرب ممالک کے ساتھ مل کر ترکی کو جلد سے جلد کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ترکی دوبارہ سے اپنے عروج کو نہ پہنچ سکے کیونکہ یہ تمام ممالک جانتے ہیں کہ اگر ترکی اپنے عروج کو پہنچ گیا تو ترکی اور پاکستان مل کر نہ صرف تمام اسلام دشمن اناثر کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے بلکہ ترکی پاکستان اور چین کو اپنے ساتھ ملا کر سعودی حکومت سے مدینہ اور مکہ کی پرانی اور مقدس امانتیں بھی واپر حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے مدینہ اور مکہ پر جاری سعودی اجارہداری ختم ہو کر رہ جائے گی اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ مکہ اور مدینہ دشمن کے آلکار کے ہاتھوں سے نکل کر محفوظ ہاتھوں میں آ جائیں پاکستان اور ترکی کے بڑھتے تعلقات کی واضح مسار حالی میں ترکی کی جانب سے پاکستان کو گفت کیے جانے والی چار جنگی بحری جہازوں اور مقبول ترید ارتغل ڈرامے سے بھی ملتی ہے جس سے پاکستان اور ترکی کی عوام ایک دوسرے کے اور بھی زیادہ قریب آ چکے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ تمام مسلم ممالک میں جذبہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اضافہ دیکھنے میں ملائے یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے اور اسی وجہ سے سعودی حکومت اور عرب امارات جلد سے جلد امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے ترکی کو ترکی کی راہ سے بھجکانا چاہتے تاکہ ترکی اپنی پرانی اور مقدس امانتیں واپس نہ لے سکے واضح رہے کہ اس سے قبل روس نے کچھ عرصہ قبل سیریا کی مدد سے فضائی حملہ کر کے ترکی کے بیس سے زائد فوجی حلال کرنا رہے تھے جس کا بدلہ ترکی نے تین روسی ساختہ ایسیو تھرٹی جنگی تیاروں کو تباہ کر کے لیا تھا حالیہ فضائی حملوں کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ترکی کی خاموشی ٹوٹے گی تو ایک نئی جنگ چھڑنے کے امکانات پر جائے کیونکہ ترکی بہت جلد ان فضائی حملوں اور اپنے فضائی دفاعی سسٹم کو پہنچنے والے نقصان کا بدلہ لینے کی بھرکو کوشش کریں اور یوں ترکی امریکہ اسرائیل اور روس کے درمیان بڑی جنگ چھڑ سکتی اگر خدا نہ خاصتہ ترکی کی کسی ملک کے ساتھ جنگ چھڑ گئے تو یقینا پاک فوج ترکی کی مدد کے لیے ہمہ وقت پیار ہو کیونکہ ترکی اور پاکستان دفاعی لحاظ سے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کر کے آئے اسرائیل اور ترکی کے درمیان کسی بھی قسم کی چھڑک کے امکانات اس لیے بھی واضح ہیں کیونکہ ترکی نے نا صرف شام لیبیا اور فلسطین میں اسرائیل کی تمام دخل اندازی کو یک سر مصطرد کر دیا بلکہ شام اور فلسطین کی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونے کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے ممکنہ طور پر حالیہ فضائی حملے انہی وجوہات کی وجہ سے کیے گئے ہیں اس حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ لاکھوں ترک نوجوان امریکہ اسرائیل اور عرب امارات کے دھوکے کا شکار ہو کر طیب اردگان کے خلاف صرف بستہ ہو چکے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ جرمنی کے ایک صحافی نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ ترکی کے لاکھوں نوجوان طیب اردگان کی حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو چکے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کروڑوں ترک نوجوانوں کی ہندردیاں حاصل کرنے کے لیے کوش آئے مگر ان کی کوشوں کے برعکس ترکی میں نئی نسل طیب اردگان کی نہ صرف مخالف ہے بلکہ ان سے گلو خلاسی چاہتی ہے جرمن میڈیا اداروں کے دو صحافیوں کی مرتب کردہ ریپورٹ میں مزید یہ بتایا گیا کہ ترکی کے لاکھوں نوجوانوں نے صدر طیب اردگان کی پالیسیوں کو یک سر مصرد کر دیا اور حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کرنے کے لیے بھی تیار ہے جو ترکی کے لیے کسی بھی خطرے سے کم نہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ ترک نسل سوشل میڈیا کی آزادی چاہتی ہے یہ سمارٹ فون کے ساتھ جوان ہوئی ہیں اور ان کی سوچ اور طیب اردگان کی سوچ میں واضح فرق موجود ہے ریپورٹ میں مزید لکھا گیا نوجوان نسل کو صدر طیب اردگان اور ان کی سرکار سے مزید متنفر کر دیا حیران کن طور پر اس عجیب و غریب واقعہ کا ریپورٹ میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا ریپورٹ کی مطابق حالی میں ترکی میں آئی کے ایس کے دوسرے مرلے کے انتہانات کے لیے جولائی کی ابتدائی تاریخ مقرر کی گئی مگر وبائی صورتحال کی وجہ سے ان انتہانات کا شیڈول اچانک تبدیل کر کے ستائیس اور اٹھائیس جولائی کر دیا گیا ریپورٹ کی مطابق ترک حکومت کے اس اقدام پر طلبہ میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے طلبہ کا کہنا تھا کہ امتہانات کا شیڈول تبدیل کرنے کے پیچھے معاشی محرکات موجود ہیں حکومت نے امتہان کا سابقہ شیڈول اس لیے بھی تبدیل کیا کیونکہ امتہانات کے دنوں میں صحت کے متاثر ہونے کا اندیشہ تھا حکومت کے نزدیک معیشت اور صحت تعلیم سے زیادہ آئے ایک طالب علم فاتح نے کہا کہ ترک حکومت کی پالیسیوں سے نئی نسل اور طلبہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ترکی ہے یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ناظرین اگرامی یاد رہے یہ سب اسلام دشمن و مالک کی جانب سے چلی جانے والی بڑی چال کا منصوبہ ہے بلکل ایسے ہی جیسے آج سے کئی سال قبل طیب پردگان کی حکومت کا سختہ الٹنے کے لیے امریکہ اسرائیل نے فوجی بغاوت کروائی تھی مگر ان اسلام دشمن و مالک کی تمام شیطانی چالیں اس وقت ناکام ہو گئی تھی جب طیب اردگان کے حامیوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹتے ہوئے فوجی بغاوت اور دشمن کی جانب سے چلی جانے والی بڑی چال کو بڑی طرح سے کچل کر ناکام کر دیا تھا اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس مرطبہ بھی تمام اسلام دشمن ملکوں کی جانب سے چلائی جانے والی تمام چالیں ناکام ہوئی اور ترکی حسب توقع اپنی ترکی کی جانب بڑھتا رہے اور انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں جب پاکستان اور ترکی مل کر تمام اسلام دشمن ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے دوستو میں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کافی اپ ڈیٹ ہوئے ہوگے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہیں